السلام علیکم پاکستان میں ہوں ملیہ حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین بات کریں گے آج کی ٹاپ سٹوریز اور لیٹس ڈیویلپمنٹس پہ اس وقت پاکستان میں ہمارے وطن عزیز میں صورتحال اس حد تک دگرگوں ہو چکی ہے کہ اگر آپ بحیثیت پاکستانی پاکستان کی کسی شہر کی کسی سڑک پر فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف اپنا اتجاج ریکارڈ کروانا چاہیں تو آپ کو اسرائیل تو آکے کچھ نہیں کہے گا لیکن پاکستان کی پولیس آپ کے پیچھے پڑ جائے گی یہ آپ ذرا مناظر دیکھیں اپنی سکرینز پر یہ فلسطین کے کسی بیچارے مظلوم شہر کے مناظر نہیں یہ پاکستان کے کیپیٹل اسلامباد کے مناظر خواتین و حضرات کے جہاں پر پاکستان کی پرامن عوام انتہائی پرامن انداز میں کوئی پتھراؤ نہیں کوئی ڈنڈا سوٹا کسی کے پاس کچھ نہیں صرف اپنی جذبہ قوت ایمانی سے سرشار ہو کر سڑکوں پر نکلی کہ وہ فلسطین کے حق میں آواز بلند کرے اور اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرے اور آپ نے پولیس کا پرتشدد انداز دیکھا جس طرح سے وہ اپنے شہریوں پر دھاوا بول رہی تھی سینیٹر مشتاق ان کی اہلیا تب شریف لوگ ہیں ایک اچھے نیک مقصد کے لیے اگر نکلتے ہیں لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں کم از کم دل میں برا جاننے کا جو آخری ترین جو تیسرا درجہ ہے ایمان کا کم از کم اس پہ اپنے لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ جمع کریں اور آپ اس پہ بھی لوگوں کو جمع نہیں ہونے دے رہے شرم کا مقام ہے یہ ہماری چودہ اگست کی جو آزادی ہم مناتے ہیں وہ سوائے باجوں کے ٹان ٹان پان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ان چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ ہم کتنے آزاد ہیں کہ فکری آزادی پاکستانیوں کی اس حد تک سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ازرائل کو یا امریکہ کو پاکستان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری اپنی پولیس ہی کافی ہے اور ظاہر ہے پولیس حکومت پاکستان کے کہنے پر یہ سارے کرتب کر رہی ہے اب حکومت کو کیا تکلیف ہے اگر ازرائل کے خلاف پاکستانی عوام اپنی آواز بلند کرتی ہے اس کا جواب حکومت ہی بہتر طور پر دے سکتی ہے لیکن یہ بڑے شرمناک اور حیرت انگیز حد تک عجیب و غریب مناظر ہیں کہ ایک اسلامی ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنے پہ کیسی تکلیف ہو رہی ہے سو بات کرتے ہیں جی تکلیفیں کوئی چھوٹی موٹی یا تھوڑی بہت نہیں ہیں ان کو بے شمار ہیں ایک تو امران خان کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے پہ بھی بڑی تکلیف ہے اس پہ آپ نے دیکھا پہلے کہتے رہے کہ کوئی نہیں لڑ سکتے کچھ نہیں بنے گا اس کے بعد پیٹشن لے کے پہنچ گئے پاکستانیوں کو ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے یہودیوں کا ایجنٹ ہے یہ تو گولڈ سمیت کی فیملی جو ہے وہ اس کو لانچ کر رہی ہے حالانکہ جمائیما جو تھی وہ پہلے کرسچن تھی اور وہ کبھی بھی یہودی نہیں تھی لیکن یہ بھی ایک بکواس سا پروپیگنڈر کیا انہوں نے کہ وہ اپنی بیری کی وجہ سے یہودی ہو گیا جھوٹ ہی بولنا نا چاہے جتنا مرضی بول دو سو اب صورتحال یہ ہے کہ آکسوڈ یونیورسٹی میں جو پیٹشنز لے کے یہ گئے اس میں انہوں نے کہا کہ اس نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا تھا یہ اتنا بڑا فرنڈمنٹلسٹ ہے یہ ایسا قطر مسلمان ہے یہ بلکل بھی آپ کی ویلیوز کے ساتھ لائنڈ نہیں ہے یہ ایک دفعہ سوچ لیں کہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنا ہے یا کٹر پکا مسلمان کہنا ہے فرنڈمنٹلسٹ کہنا ہے ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ اب دن بہ دن بڑتی چلی جا رہی ہے ابھی اب سے کچھ تیر قبل میں دیکھ رہی تھی کہ آج لاہور میں بھی ایک میٹنگ کا انقاد کیا گیا اور سرکاری وسائل کا استعمال کر کے اور وہ سوشل میڈیا پر بڑا اس کو ایمینسلی رپورٹ کیا جا رہا ہے بہت سے لوگ اب اس پر بات کر رہے ہیں کہ باقاعدہ کورنر میٹنگ کی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے آکسوڈ انیورسٹی کو ایمیلز لکھی جائیں کس طرح سے آکسوڈ انیورسٹی کو کنونس کیا جائے کہ عمران خان کو پلیز اس مقابلے میں آپ شامل ہی نہ ہونے دیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آکسوڈ انیورسٹی کے جتنے بھی وہ چالیس کیمپسز ہیں ان سب میں عمران خان پسندیدہ ترین کینڈیٹ تصور کیے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ابھی انہوں نے اپنی فریسٹریشن میں نیاب کو بھی ظلفی بخاری کے پیچھے لگا دیا ہے ظلفی بخاری کی پاکستان میں جو پراپٹی ہے اس کو ضبط کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے اور یہ کیوں اچانک سے ظلفی بخاری پہ کیوں اتنی مرچیں آگئی ہیں کیونکہ ظلفی بخاری اس ساری کیمپین کی روحے رواں ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں وہ پورا سٹریٹیجائز کر رہے ہیں کہ کس طرح سے موبیلائز کرنا ہے عمران خان کے ووٹرز کو اور ظاہر ہے یہ وہ الیکشن ہے جس میں آکسٹ یونیورسٹی کے ہی گریجوئیٹس جو ہیں وہ ووٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے کبھی کسی بھی یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی آکسٹ یونیورسٹی تو بڑی دور کی بات ہے اللہ کی شان جو بچارے مو کھول کے صرف باہر سے اس یونیورسٹی کو دیکھ کے گزر جاتے ہیں اور کبھی ساری زندگی ان کو موقع نہیں ملا کہ کبھی اس یونیورسٹی پہ قدم بھی رکھ سکیں وہ اس چیز پہ مہم چلا رہے ہیں مطلب اپنی دو وقت کی روٹی کا پتہ نہیں ہے کہ وہ حکمرانوں نے چھین لی اور اس پہ محنت کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے ان کے پاس ہاں اس چیز کا فال تو ٹائم ضرور ہے کہ عمران خان چانسٹر نہ بن سکیں آکسٹور یونیورسٹی کے جس پہ آپ نے دیکھا کہ جعبی چودری صاحب کا بھی ایک کلپ بڑا مشہور ہوا تھا وائرل ہوا تھا سوشل میڈیا پہ ایک دو دن قبل جس میں وہ فرما رہے تھے کہ مجھے خطرہ ہے مجھے خطرہ ہے کہ عمران خان کہیں واقعی یہ الیکشن جیت نہ جائیں کیونکہ اگر وہ جیت گئے تو پھر ہو سکتا ہے برطانیہ سے بلاوا آ جائے عمران خان کا کہ ان کو بھیجا جائے انہوں نے تقریبات میں شرکت کرنی ہوگی ڈیفرنٹ ایونٹس ہوں گے چیزیں ہوں گی جس میں بطور چانسلر ان کا ہونا لازمی ہوگا سو یہ بھی ان کو بڑی ٹینشن ہے کہ اب ظاہر ہے کہ دو ہی تو ابو ہیں یو ایس اور یو کے تو دونوں میں سے ایک بھی ابو نے اگر کہہ دیا کہ بھولاؤ عمران خان کو تو پھر ان کو بائی حق اور بائی کروک عمران خان کو اس ناحق قید سے نکالنا پڑے گا سو بہت سے فیکٹرز ہیں جن سے یہ گھبرائے میں اور ابھی جو ہے ان کی فریسٹریشن اس بات پر بھی بہت زیادہ ہے کہ عمران خان سے جو جلسہ منسوخ کروایا گیا ہے یہ آدھی رات کو کون سے طاقت پر لوگ تھے جو عمران خان کو ملنے آئے اور شہباز شریف ان کمپنی کو کیوں نہیں پتا چل سکا یہ اسٹیبلشمنٹ نے بالا ہی بالا ان کو کانفیڈنس میں لیے بغیر عمران خان سے خود ہی رابطہ کر لیا تو یہ تو کل کو کوئی اور رابطے بھی ہو سکتے ہیں کل کو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات چیت ہو جائے جس میں اسٹیبلشمنٹ کہے کہ جی ٹھیک ہے جتنے بھی فریولس گھٹیا بگواس کیسز بنے ہیں آپ کے خلاف ان کو ختم کیا جاتا ہے ایک لیول پلینگ فیلڈ سب کو دے دی جاتی ہے اگلا الیکشن کرواتے ہیں جو بھی جیت جائے میدان بھی حاضر اور گھوڑا بھی حاضر ہے اس بات کی ان کو ٹینشن ہے پھر اوکسوڈ انیورسٹی کی ان کو یہ بھی بڑی ٹینشن ہے کہ اب پوری دنیا میں جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس ہیں بڑے بڑے جریدے عالمی سطح پہ اس میں لکھا جا رہا ہے کہ عمران خان کیوں فیوریٹ کانڈیڈیٹ ہے وائی عمران خان شوڈ بھی تہ چانسلر آف آکسوڈ انیورسٹی اور کبھی بھی آکسوڈ انیورسٹی کی سالہ سال تاریخ میں کبھی اس الیکشن کو اتنی اہمیت نہیں ملی جتنی عمران خان کے بطور امیدوار برائے چانسلر اس کو ظاہرہ اہمیت مل گئی ہے تو اس سے بھی بڑے اور پھر یہ کہ عمران خان کی کیسز کتنے بکواس اور بہودہ ان پر بنائے گئے ہیں یہ بھی اب پوری دنیا اس کے بارے میں بات کر رہی ہے تو ان کو تو ہر طرف سے جوتے پڑ رہے ہیں میاں صاحب کی فریسٹریشن کا عالم یہ ہے کہ میاں صاحب نے فرمایا ہے کہ عمران خان میں گائی کے ذمہ دار ہے اب یعنی میاں صاحب جتنا کرٹسزم ان پر عوام کی دانب سے ہوتا ہے ان کی اس طرح کی باتوں پر اتنا ہی زیادہ میاں صاحب پھر کوئی ایسی شرلی چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی عوام غصے میں آکے پھر میاں صاحب کو برا بھلا کہتی ہے اور بھائی عمران خان کے دور میں جو قیمتیں تھیں جو بہنگائی جس لیول پہ تھی اور جس لیول پہ آپ لے گئے ہیں اس کا تقابلی جائزہ مجھے یا شاید میرے سننے والوں کو بھی نہیں یہ جو ریڑی ہی لگاتے ہیں لوگ جو مالی ہے موچی ہے درزی ہے ہر وہ بندہ جو چھوٹے چھوٹا منافع کمان کے اپنے بچوں کی دعوت کی روٹی پوری کرتا ہے وہ سب سے بہترین طور پر بتا سکتے ہیں کہ عمران خان دور میں اور ابھی میں کیا فرق ہے دس لاکھ روپے سے زائد کا مفت علاج عمران خان دیرہ تہر خاندان کو جس کو مریم نواز نے شہباز شریف کو فون پر کہا کہ چچو آپ یہ تو ختم کریں نا یہ آپ ہیلتھ کارٹ بند کر دیں اس کا اس کی وجہ سے لوگ بڑا اس کی طرف ہو رہے ہیں اور جواب میں جب آپ آئے زبردستی فارم 47 کی جالسازی کر کے تو آپ کیا لے کے آئے دس دس روپے کی دوائیاں مفت بانٹ کے اپنی اور اببا جی کی تصویریں ان ڈبوں پر لگا کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا مطلب پاکستانی عوام کے سر پہ احسان کر رہے ہیں اور اس کی تشہیر پہ بھی آپ جس طرح سے ہر بہ روپےہ خرچ کر رہے ہیں نیوارک میں جس طرح سے ٹائم سکوئر پہ آپ نے اپنی تشہیر کرنے کی کوشش کی وہاں پہ لوگوں کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا مجوریٹی کو کہ پنجاب کیا ہے مریم نواز کون ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ٹی کے شعبے میں بڑی ترقی کر رہے ہیں وٹ لوگوں کو نہیں پتا تھا اور کیا ترقی کریں انٹرنیٹ کی سپیڈ اس طرح سے مار دی ہے کہ کروڑوں ڈالرز کا پاکستان کو اب تک نقصان ہو چکا ہے پچھلے دو تین ماہ میں کتنی ہی کمپنیز ہزاروں کمپنیز پاکستان سے وائنڈ اپ کر کے اپنے آپریشنز وہ دبائی میں جا رہی ہیں ٹرکی میں جا رہی ہیں مختلف مالک میں جا رہی ہیں جہاں پہ ان کو ساری فسیلٹیز مل سکیں عوام کے موہ میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام بے مغوف بن جائے گی عوام پاگل نہیں ہے نہ ہی عوام عمران خان کو آپ کے دھرے کا ذمہ دار سمجھتی ہے عوام کو بھی پتا ہے کہ آپ نے کیا کیا اور عمران خان نے کیا کیا اور پھر آج جب ایک تازہ ترین اپورٹ آئی ہے اس کے مطابق دو درجل آئی پی پی کمپنیز ایسی ہیں جناب کے جنہوں نے کوئی ایک دھیلے کی بجلی پیدا نہیں کی اور ان کو بارہ سو ارب روپے سے زائد پیسہ دے دیا گیا اب یہ میرے اور آپ کی ٹیکس کا پیسہ ان کو دان کیا گیا ہے یہ جو نتاشا نہیں دی اس نے جو ٹکرے مارتی پھر رہی تھی اور لوگ پچل رہی تھی اپنی گاڑی میں نشے کی حالت میں یہ ایسے وہ بھی ایک آئی پی پی کمپنی کی مالک ہے اس کی فیملی بھی اس طرح کی فیملیز ہیں جو پاکستان کا خون چوس رہی ہیں اور انچوڑ رہی ہیں پاکستان کی ہڑیاں لیکن کوئی ان کو شرم نہیں ہے بے شرموں کو پھر یہ کہ آج صدیق جان نے بھی ایک سٹوری بریک کی ہے جس میں پی ڈی ڈی آپ کو پتا ہے جس ادارے کو بند کرنے کی یہ ساری سازش کر رہی ہے یہ حکومت اس کی بھی تہتک پہنچ گئے وہ انہ نے بڑی تفسیر سے بتایا ضرور ان کا وی لگ دیکھئے گا اس میں بڑی تفسیر سے انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے پاکستان میں جو بھی آپ امارت بناتے ہیں جو بھی آپ اس طرح کا کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں کوئی بھی ادارہ اگر اپنی امارت بنانا چاہتا ہے تو وہ پی ڈی 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 کا اپروول اس میں چاہیے ہوتا ہے اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اور پی ڈی 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 کے ادارے کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے بالا ہی بالا کچھ ایسے کام کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسی پروجیکٹس میں گھپلے کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کو یقیناً وہاں کے ایمپلوئیز رکاوٹ ڈال رہے ہوں گے وہ نہیں اپنا ضمیر بیچ رہے ہوں گے اس لیے آپ نے اتا تارڑ اور اس طرح کے جو یہ آپ نے کیا آپ میں کہوں جس طرح کے لوگ اب بنا دی ہیں وزیر وہ بیٹھ کے پریس ٹاکس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو کرپٹ ادارے ہیں ان کو بند کر دینا ہی مہتر ہے آج میں دیکھ رہی تھی کہ گورنمنٹ کے ایک ایڈوائزر نے بھی اسی بات پر استیفہ دے دیا ہے اور تینوں کمیٹیز سے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم اتنی منسٹریز کو کم کر دیں اتنے ادارے ہم بند کر دیں پچاس ادارے ہم بند کر دیں اس کو اس میں ضم کر دیں ایسے کر دیں یہ سب شوبدہ بازی ہے یہ سارے ڈرامے ہیں ان کا پریکٹیکلی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو اب تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ان سے تنگ آ رہے ہیں پھر یہ کہ جو آٹھ ستمبر کا جلسہ ہے اس کی بھی ان کو بڑی ٹینشن ہے اور یہ نہیں چاہتے کہ آٹھ ستمبر کو پی ٹی آئے ایک کامیاب جلسہ اسلامباد میں کر سکے کیونکہ اگر پی ٹی آئے اسلامباد میں ایک کامیاب جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی آٹھ ستمبر کو تو جہاں آکسفرڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے امید بار کے طور پر عمران خان کے ڈنکے بجرے پوری دنیا میں پھر اس خبر کے جو ڈنکے بجیں گے نا عالمی سطح پہ وہ ان سے برداشت نہیں ہو سکے گا وہ یہ ہینڈل نہیں کر سکیں گے پھر ظاہر ہے لوگ تقابلی جائزہ بھی لیں گے کہ ایک بندہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ناحق سوا سال سے قید ہے اور اس کو کس طرح سے پاکستانی عوام لبیک کہہ رہی ہے اس کی کال پہ آمین کہتے ہوئے کٹھی ہو گئی عوام حالانکہ وہ موجود بھی نہیں ہے باہر کہ وہ ان کو لیڈ کر سکے جبکہ میاں صاحب کبوتر اڑاتے آئے تھے 21 اکتوبر 2023 کو اور اب واپس وہی ڈاکٹر ادنان وہی سارے ڈرامے وہی سارے تماشے کرتے ہوئے واپس برطانیہ جانے کی بلکہ کھسکنے کی تیاری میں ہیں تو یہ میاں صاحب کو پتہ ہے کہ میرے لئے بڑا بیزتی کا سامان ہوگا اول تو یہ بھی اگر یہ محسوس کریں تو تھوڑی بیزتی نہیں ہے کہ آپ پنجاب میں سرکاری وسائل کے استعمال کرتے ہوئے جس طرح سے جو کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان کو آکسفورٹ انیورسٹی کا چانسلر بننے سے روکا جائے آپ خود کوئی اچھا کام آج تک کر نہیں سکے جس کو دنیا ویلیو کر رہی ہے جس کو آکسفورٹ انیورسٹی کے لوگ کہت اور وہاں پہ کوئی فارم 47 اور یہ جال سازی اور یہ چیف الیکشن کمیشنر اور یہ سب کچھ نہیں چلنا وہاں پہ کوئی آپ کا نگران مزیر اعلانی ہونا وہاں پہ بڑا free and fair transparent election ہوگا تو وہاں پہ آپ اس election کو اس لیے sabotage کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے جو prospects ہیں وہ election لڑنے کے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ election جیتا ہے پی ٹی آئے کا میں آپ جلسہ پہ جلسہ کر لیتی ہے آٹھ ستمبر کو استعمالباد میں بائیس ستمبر کو لاوار میں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پکی پکی چھٹی ہو جائے گی کیونکہ ایک pressure وہ ہے جو آپ عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر international establishment کے ساتھ guts جوڑ کر کے پاکستان کو مقروض اور پاکستان کو ایک قبضہ شدہ ایک territory کے طور پہ قابو میں رکھنے کے لیے آپ international establishment کے ساتھ ساز باز کر کے اپنی establishment کو کنٹرول کرتے آئے ہیں ایک alliance وہ ہے جو پاکستانی عوام کا اور عمران خان کا ہے اب آپ درے ہوئے ہیں اس alliance سے کیونکہ عوام کا عمران خان صاحب کے ساتھ جو alliance ہے وہ میاں صاحب کا عالمی طاقتوں کے ساتھ یا زرداری صاحب کا عالمی طاقتوں کے ساتھ جو alliance ہے اس پہ بڑے heavy margin سے بھاری پڑ رہا ہے یہ جناب اب تک کی صورتحال ہے یہ وہ مقابلہ ہے جو پاکستانی عوام بڑے بھاری margin سے جیت چکی ہے اور عمران خان اوکسوڈ انیورسٹی کے چانسلر بنتے ہیں یا نہیں یہ اللہ کو بہترین طور پر پتا ہے لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ عمران خان یہ election لڑنے سے پہلے ہی جیت چکے ہیں جب پوری دنیا میں اس بات کا ڈنکا بج گیا ہے کہ کیسا بے شرم نظام ہے کہ جو عمران خان کو جنرل election لڑنے سے صرف اس لیے روکتا ہے کہ وہ جیت نہ جائے یہاں پہ وہ چانسلر کا election لڑنے کے لیے اپنا نام ان کا سبمیٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ ان کے نین پڑے لکھے کنٹ اٹھے جو شاہدی کبھی جنہوں نے کسی انیورسٹی کی شکل دیکھی ہو وہ آ جاتے ہیں پیٹیشنز لے کے کہ یہ بڑا پکا وہ مسلمان ہے فنڈمنٹلسٹ یہ آپ کی values کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے دنیا بھی دیکھ رہی ہے آپ کی کرتب اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے بہرحال عمران خان نے نہ صرف آپ لوگوں کو بری طرح سے ایکسپوز کر دیا ہے بلکہ وہ یہ الیکشن لڑنے سے پہلے ہی جیت چکا ہے آپ کو چاروں شاہ نے چت کر چکا ہے اب ہمیں اس الیکشن کے ریزرٹس دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے آپ کو پینک میں آتے ہوئے دیکھ لی آپ جس طرح سے پینک کر رہے ہیں اسی سے ہی سمجھ آ گیا ہے پتہ چل گیا ہے کہ کون فاتح ہے اور کون شکست خوردہ پاکستان ہمیشہ زندہ بات